السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو الہدہ پبلیکیشنز ڈسپلی سینٹر ایف ایٹ مرکز اسلامباد کے حوالے سے ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈسپلی سینٹر کی ٹائمنگز ڈسپلی سینٹر کی لوکیشن اور ڈسپلی سینٹر سے آپ کن کن چیزوں کو بھائی کھر سکتے ہیں اس کے برے میں آپ کو پھری ڈیٹیل سے اگاہ کریں گے الہدہ پبلیکیشنز پرائیوٹ لیمیٹڈ اپنے پروڈکٹ لائن کی وسیع رینج جیسے اسلامی کتب پمفلٹ دعا کارڈ کتابچے اور پوسٹرز غیرہ کے ذریعے تمام انسانوں تک قرآن پاک کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے الہدہ پبلیکیشنز کی مسنوات مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہیں تلاوت قرآن پاک ترجمہ و تفسیر حدیث و صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں اور روز مرہ زندگی سے متعلق دیگر امور کی پروڈٹس بھی عوام الناس کے لئے الہدہ کے دسپلی سینٹرز پر دستیاب ہیں تو آئیے آپ کو الہدہ پبلیکیشنز ایف ایٹ مرکز اسلامباد لے کے چلتے ہیں اس وقت ہم ڈبل روڈ جو کہ ہماری بیک سائیڈ پر پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے اس سائیڈ سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے رائٹ سائیڈ پر میٹرو کا ٹریک ہے اور یہ انتہائی خوبصورت روڈ ہے جو ہمیں ایف ایٹ مرکز کی طرف لے کے جائے گی آپ کے سامنے لیفٹ سائیڈ پر یہ پہلے ڈیورشن آ رہی ہے جو پی ٹی بی اور ایچ نائن تھری کی طرف راستہ نکلتا ہے اس طرف آپ نے نہیں موڑنا بلکہ اسی روڈ کو فالو کرنا ہے اسی روڈ کو فالو کرتے ہوئے جب ہم آگے جائیں گے تو یہ ہمارے سامنے جو اب ایک چوک سا آئے گا جو نے اووریڈ بریجز بارا بنے ہے یہ پشاور موڑ کا بھی چوک ہوگا اس کے لیفٹ سائیڈ پر ہم موڑیں گے تو سری نے گرائی بھی یا موٹر بھی ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو انہیں زیرو پوائنٹ ہے تو ہم نے لیفٹ یا رائٹ نہیں موڑنا بلکہ اسی روڈ پر جس پر ہم جا رہے ہیں اسی روڈ پر ہم سیدھا آگے کی طرف ہی اپنے سفر کو جاری رکھیں گے یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلامباد کا مشہور اتوار بزار جو کہ سنڈے بزار بھی کہا جاتا ہے اور پشاور موڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ جگہ ہے اس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے اپنی اسی روڈ کو فالو کیا اور یہ اووریڈ بریج کے اوپر ہم جائیں گے اس کی رائٹ سائیڈ پر سارا وہ گرین بیلٹ چل رہی ہے اور دوسری روڈ ہے اور لیفٹ سائیڈ پر ہمارا یہ والا ایریا جا رہا ہے یہ جی نائن سیکٹر کی طرف اگر موڑنا ہو تو اس کا کٹ ہے لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے رائٹ یا لیفٹ کسی کٹ کو نہیں لینا بلکہ اسی روڈ کو ہم سیدھا فالو کرتے ہوئے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے بلکل انتہائی خوبصورت منظر ہے اسلامباد کا مرگلہ ویوز کا بھی وہاں پر منظر نظر آ رہے ہیں تو یہ جو پہلا اشارہ ہمارا آئے گا اس کے لیفٹ سائیڈ پر بلیوری اور پیمز اور سیکٹر جی ایٹ ہیں اس اشارے پہیں گے اور جیسے اشارہ کھل جائے گا تو دیکھیں ہم آگے بڑھ گئے ہم رائٹ یا لیفٹ نہیں ہوئے اور اس اشارے کو کھراؤس کرتے ہوئے ابھی بھی ہم ٹورڈ ماؤنٹین یعنی مرگلہ ماؤنٹین کی طرف ہی سینٹورس والا آ جائے گا لیکن ہم سیدھا گئے اور سیدھا جا کے ہم نے رائٹ لیا اب یہ وہ سڑک ہے جو سیدھی آگے سینٹورس کی طرف جا رہی ہے اسی روڈ کو فالو کرتے ہم جائیں گے آپ نے مہتار ڈرائیونگ کرنی ہے کیونکہ سکول ایریا بھی ہے اور سیدھا آگے آ کے ہم اس ایک چوک پہ پہنچیں گے اور یہ جو آنے والا چوک ہوگا اس چوک سے اگر ہم سیدھا چلے جائیں گے تو ہم اسی روڈ کو فالو کرتے ہوں سینٹورس کی طرف ہم چلے جائیں گے لیکن آپ دیکھئے گا کہ یہ جو آنے والا چوک ہے اس سے ہم نے لیفٹ لینا ہے اور جب ہم لیفٹ لیں گے لیفٹ لینے کے بعد یہ دیکھئے سامنے آپ کو سینٹورس کی بیلڈنگ نظر بھی آ رہی ہے اگر ہم سیدھا جائیں گے تو سینٹورس کی طرف جائیں گے لیکن ہم نے یہاں سے لیفٹ لینا ہوگا یہ ایف ایٹ مرکز کی طرف جائے گی یہ جوہر روڈ کہلاتی ہے یہ دیکھئے بورڈ بھی آگیا جوہر روڈ تو یہاں سے ہم لیفٹ لیں گے یہ جوہر روڈ ہے اور اسلام آباد کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ماشاءاللہ اور اس روڈ کو فالو کرتے ہیں اب ہم سیدھا ٹریول کریں گے اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی جو کہ شہری ہے اس وقت وہ بھی آگے اسی روڈ پہ آئے گی یہ اس کا بہت بڑا لینڈ مارک ہے اسلام ہمارے ایف ایٹ ڈسپری سینٹر کا جو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوئے تو یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ اب اس وقت ایف ایٹ کے شہری چل رہی ہے یہاں پہ چونکہ انہوں نے کٹ نہیں دیا ہوا تھا پیچھے تو اس وجہ سے ہم وہاں سے نہیں مرسے لیکن یہاں سے ہمیں یو ٹرن لے کے وابس مرنا ہوگا ایک راستہ تو یہ ہے کہ سیدھا جا کے آگے سے بھی ہم آ سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس راستے سے لے کے جائیں گے دیکھیں یہ ہم نے یو ٹرن کیا اب جو کچہری ہے وہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ آ گئی ہے اور اس روڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ جو پہلا سینل ہے یہاں سے ہم نے لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کر جانا ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کریں گے تو یہ وہ روڈ ہے جو کاغان روڈ اس کو کہا جاتا ہے اور اسی روڈ پہ آ گیا لیفٹ سائٹ پہ علی میڈیکل سینٹر بھی ہے اگر آپ نے سنا ہو نام اس کا یا جانے کا اتفاق ہو آ تو علی میڈیکل سینٹر اسلامباد کا ایک بہت بڑا ہسپٹل ہے اس علی میڈیکل سینٹر کو والا جو سینل ہے اب اسی روڈ پہ جب ہم سیدھا جا رہے ہوں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ہماری لیفٹ سائٹ پہ علی میڈیکل سینٹر آئے گا اس علی میڈیکل سینٹر والی چوک سے ہم لیفٹ سائیڈ پہ ٹھن لیں گے تو یہ سارا ایفٹ مرکز کا ایریا چل رہا ہے لیکن دسپلی سینٹر جو کہ المالک پلازا میں ہے جو کہ ایفٹ کچیری کی بیک سائیڈ بنتی ہے اس وقت لیفٹ سائیڈ پہ ایفٹ کچیری والا ایریا سارا چل رہا ہے اور اس ایفٹ کچیری کی جو بیک سائیڈ ہے وہ المالک والا جگہ ہے جس میں الودا پبلیکشنز کا دسپلی سینٹر ہے اب آپ دیکھئے گا کہ یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ بلڈنگ نظر آئی تھی یہ الی میڈیکل سینٹر ہے اور یہاں سے ہم نے لیفٹ خیابان اکبال کی طرف یہ روڈ ہے اس کا نام ہے خیابان اکبال خیابان اکبال کے علاوہ اس کو کوستان روڈ کا بھی نام دیا گیا اب یہ دیکھے گا آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ جنہا الی میڈیکل آ گیا الی میڈیکل روڈ ہے یہ دیکھی گا الی میڈیکل سینٹر ہے اب اسی الی میڈیکل سینٹر والی جو روڈ ہے جس کا فرنٹ ماؤنٹین اس کا وہ ویو آ جاتا ہے اس روڈ پہ ہم رہیں گے اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد یہ آئی ڈی سی کی بلڈنگ آئے گی اسلام آئی ڈیاغنسٹک سینٹر اسلام آئی ڈیاغنسٹک سینٹر کو جیسی ہم کروس کریں گے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہم بڑھیں گے تو وہ سامنے دیکھے گا الودہ پبلکیشنز کا جو ہے نا بورڈ نظر آ رہا ہے یہ بلا جو سامنے فرنٹ پر پلازا ہے یہ المالک پلازا ہے اس کی سامنے کی پارکنگ میں جہاں پہ بھی آپ کو پارکنگ ملے آپ اپنی گاڑی پارک کر دیں اور گاڑی پارک کرنے کے بعد آپ الودہ پبلکیشنز کے ڈیسپلی سینٹر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں قلب ففاد بحب کتاب اللہ اشرق دربي بالقرآن فشکراً يا ربا شکراً يا ربا يمحو عثم اللے لیل مظلم يريض مأموح یجعلنا من اہل اللہ یقیب به المجروح ہوا نبرو سحیان یرشدنا بهداء نور ملأ القلب ففاد بحب کتاب اللہ الحمدللہ اپنے سٹوڈنٹس اپنے کسٹمرز اور اپنے برانچز کو سہولت پہنچانے کے لئے الودا پبلیکیشنز نے اپنا ڈسپلی سینٹر ایف ایٹ مرکز اسلامباد میں اپن کی ہے الودا پبلیکیشنز کے ڈسپلی سینٹر سے آپ الودا پبلیکیشنز کے دعاوں کے کارڈ الودا پبلیکیشنز کے دوئیہ کلمات کے سٹیکرز حاج عمرہ نیکلس اسی طرح الودا پبلیکیشنز کی ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کی پروڈرٹس الودا پبلیکیشنز کی ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کی بکس الودا پبلیکیشنز کی کورس بکس جس میں ڈاٹر ادریس زبیر صاحب کی بکس ڈاٹر فرد عشمی صاحبہ کی بکس الودا پبلیکیشنز کے لفظی ترجمہ کے انگلیش اور اردو کے پاراز الودا پبلیکیشنز کا لفظی ترجمہ کے قرآن ایا کنستائن کتاب دعا کیجئے بک ایا کنستائن اردو انگلیش بک قرآنی مسلم دعا کی بک اور اس کے علاوہ الودا پبلیکیشنز کی باقی پورڈرٹس بھی آپ اس ڈسپلی سینٹر سے بہ آسانی خرید سکتے ہیں الودا پبلیکیشنز ڈسپلی سینٹر ایف ایٹ مرکز اسلامباد کے ٹائمنگز ہیں صبح نو بجے سے لے کے شام سات بجے تک اور یہ پیر سے لے کے ہفتے تک اپن ہوتا ہے اتوار کے دن یہ آف ہوتا ہے اور اس کا اڈریس ہے شاپ نمبر 3 المالک پلازا بہینڈ نادر آفیس سیکٹر ایف ایٹ مرکز اسلامباد ٹیلی فون نمبر 051-281-7038 آج یہ الودا پبلیکیشنز ڈسپلی سینٹر ایف ایٹ مرکز اسلامباد وزٹ کیجئے اور اپنے پرسند کی کتابیں کارڈز اور الودا پبلیکیشنز کی تمام مسنوات الودا پبلیکیشنز کے ڈسپلی سینٹر سے خریدیے دوسروں کے آسانے کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنے کانٹیکس کے ساتھ شیر کیجئے اپنا خیال رکھئے بارک اللہ فیقم